سلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج ہم آلو گوبی بنائیں گے آلو گوبی کی ریسپی میں آپ سے شیئر کروں گی اس کے لئے جو انگریڈینز درکار ہیں اس میں جو ہے وہ پیاز ہیں تین سے چار عدد میں نے انین کو جو ہے چاپ کر کے پتیلی میں ڈال لیا ہے اور یہاں پہ آلو گوبی ہے اور اس میں ہری مرچے ہیں یہ سب کٹ کے واش کر کے میں نے یہاں ایک طرف رکھ لیا ہے اس کے علاوے اس میں جو جائے گا وہ ہے ادھرٹ لسن کا پیسٹ دو ٹیویل سپون اور دہی ہم اس میں ڈالیں گے آپ چاہیں تو اس میں تماتریں بھی ڈال سکتے ہیں لیکن آج میں اس کو دہی کے ساتھ بنا رہی ہوں اس سے جو ہے اس کا تیز اور ڈیفرنٹ آئے گا آپ پرائی کیجئے گا پھر مجھے کومنٹس میں بتائیے گا اور آپ اس کو اگر آپ نہیں چاہتے تو آپ اس کی جگہ پانچ سے چھے ٹماٹر چوب کر کے لے سکتے ہیں یوگرٹ کو ڈسکارڈ کر کے اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ مسالوں میں ہم لیں گے سالٹ ون ٹیبل سپون اور کرش ریڈ چلی ہم لے لیں گے ون ٹیبل سپون اور ٹرمرک کبھی ہم ون ٹیبل سپون لے لیں گے اور یہاں پہ کرش ریڈ چلی ہم نے اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے لیے آپ اس کو کم زیادہ اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے آلو گوپی کے اندر ہری مرچیں بھی چوب کر کے ڈالی ہیں اس کے لئے میں نے ریڈ چلی ہم نے کم لے لیں گے تو آئیے ہم اپنے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کے اندر وائل ڈالیں گے اور اس کو لائٹ پاؤن کریں گے ان میں ہم نے جو ہے وہ 1 ڈالا ہے وائل اور اب ہم اس کو جو ہے وہ لائٹ پاؤن ہونے کر چلائیں گے ہم نے لائٹ پاؤن کرنا ہے ہم نے لائٹ پاؤن کرنا ہے اور آفتر دیکھ ہم نے یوگرٹ اور جنگر گارلک پیسٹ جنگر گارلک پیسٹ جب ہماری جو ہماری جو براؤن ہو جائے گی تو ہم اس کے اندر جنگر گارلک پیسٹ ڈال دیں گے اسی بنی کچھ دیں گے 2 تب سپون کی اکوال ہے ادرت لسن ڈالنے کے بعد ہم اسپے تھوڑا سب بھونیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈہی تقریبا ڈیڑھ پاؤ کے قریب شامل کر دیں گے ہمیں ملتا ہے یہ اللہ تعالیٰ سب مصالح third مصالح کے اچھا سامنے کے بعد جانے ملتا ہی اس کے سامنے کے سامنے کے سامنے کے سامنے کے ذائب کچھ، نعمل ملتا ہے دہی اور ادھرک لسن کا پیسٹ ہم اس میں یہ مصالح شامل کر دیں مسالہ جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے بھول چکا ہے یہ جتنا بھولی کا پانی ہے اسی میں گوبی اور آلو گلیں گے مسالہ بھوننے کے بعد ہم نے اس میں آلو گو بھی ڈال دی ہے اب ہم اس کو ڈھک کے سلو آنچ پر دس پندرہ منٹ کے لیے جب تک کہ گل نہیں جاتی سبزی جب تک کے لیے رکھ دیں گے یہ دیکھیں ہم نے بیورز اس کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے بہت ہی مزے کی یہ ریسپی بنی ہے آپ اس کو ڈرائی کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسے لگی اس میں کوئی زیادہ انگریڈینٹس یوں نہیں ہوتے بہت ہی سمپر اور مزیدار ریسپی ہے یہ آلو گو بھی کی یہ ہم نے جو ہے جب تک اس کا پانی کشک نہیں ہو جانا ہو جاتا اس کو ہم نے پکانا ہے اس کے بعد ہم نے اس کا چولہ بن کر کے اور اس کو ڈش آؤٹ کر لینا ہے اوپر سے دھنیا ڈال دینا ہے اور یہ مزیدار سی آلو گو بھی تیار ہے اگر آپ کو یہ رسیپی پسند آئے میری چینل کو سبسکرائب کریں اس رسیپی کو شیئر کریں لائک کریں تینکیو سو مچ موسیقی موسیقی